تو ایسا حال ہے 63 سال کے بعد بھی یہی دیکھنے کو مل رہا ہے ارجن سین گپتہ کمیشن کی ریپورٹ کہتی ہے کہ بھارت کے آدھے سے زیادہ گاؤں 50% مانے سوہ 3 لاکھ گاؤں میں بجلی کا بلب ابھی تک نہیں ہے بجلی کا تار نہیں ہے کرنٹ نہیں میرا جن مطر پردیش کے ایک گاؤں میں ہوا علیگر جلے میں آپ کو احرانی ہوگی یہ علیگر جلہ دلی کے بہت نزدیک ہے رازدھانی وہاں سے 130 کلومیٹر دور ہے اور میرا گاؤں علیگر سے قریب 60 کلومیٹر تو 190 کلومیٹر بھارت کی رازدھانی سے دور میرا گاؤں ہیں میرے گاؤں میں ابھی تک بجلی نہیں ہے میرے گاؤں کے سبھی ودیارتیوں کو ابھی بھی مٹی کے تیل کی لالٹین میں پڑھائی کرنی پڑتی ہے 21 وی شتابدی کا گاؤں ہیں وہ ایسے بھارت میں گاؤں ارجن سین گپتہ کمیشن کی ریپورٹ کہتی ہے کہ بھارت کے ساٹھ پرتیشت گاؤں بانے لگ بگ چار لاکھ گاؤں میں کوئی چکتسک نہیں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی ہسپیٹل نہیں ہے کوئی دوا نہیں ہے ان چار لاکھ گاؤں میں اگر کسی ماں کو بچہ ہونے والا ہو تو کوئی بھی بھگوان کے بھروسے ہی ہوتا ہے کیونکہ دور دور تک ڈاکٹر نہیں ہے یا تو بچہ مرتا ہے یا ماں مرتی ہے اور ارجن سین گپتہ کمیشن کی ریپورٹ کہتی ہے کہ بھارت کی کل جتنی ماتائیں بہنیں ہیں ان کی سنکھیا لگ بگ پچاس کروڑ ہے ان پچاس کروڑ ماتاؤں بہنوں میں پچیس کروڑ ماتاؤں بہنیں ہمیشہ خون کی کمی کا شکار رہتی ہیں ان کو انیمیا ہے رکھ تل پتہ ہے ہمیشہ ان کا ہیمو گلووین کبھی بھی ناپو سات آٹھ چھے کے آسپاس آتا ہے پچیس کروڑ ماتائیں بہنیں اس استطیق میں رہتی ہیں ہر دن اب آپ سوچو کہ جن ماتاؤں بہنوں کا ہیمو گلووین چھ سات آٹھ کے آسپاس ہو وہ ماں بنتی ہوں اور بچے کا جنم کراتی ہوں تو یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے اس ماں کے لیے اور بچے کے لیے یا تو بچہ مرا ہوا پیدا ہوگا یا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں مرے گی کھون ہی نہیں ہے شریف میں اور ہماری دیش کی ایسی ارجن سین گپتہ کمیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ پچاس پرتشت سے زیادہ بچے جو ایسی ماتاؤں سے جنم لیتے ہیں جن کو کھون کی کمی ہے جندگی بھر کپوشن کا شکار رہتے ہیں ان کا وجن ہمیشہ جرورت سے کم رہتا ہے مرتے ہیں تین سال کی عمر نہیں دیکھ پاتے پچاس پرتشت سے زیادہ بچے دردنات ہے یہ بہت اچھا نہیں لگتا مجھے یہ سب کہنا کبھی کبھی دل میں بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے کیا کہوں اس کے بارے میں ایک ہی من میں گصہ آتا ہے کہ 63 سال سے ہم کر کیا رہے ہیں اس دیش میں جھک مار رہے ہیں اتنی گریبی اتنی دردرتا اتنی بیروجگاری اتنی بے وسی اتنی لاچاری اس دیش میں ایک بار تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا میرے جیون میں آج سے دس سال پہلے کی ایک سچی گھٹنا سناتا ہوں میں اڑیسہ گیا کالا ہنڈی نام کا ایک علاقہ ہے بھارت کا سب سے گریب علاقہ مانا جاتا ہے وہاں میرا بیاکھان تھا میں گیا دینے کے لئے ایک گاؤں میں تو بیاکھان تھا میں پہنچ گیا سمیں پر تین لوگ آئے تھے سننے کے لئے ایک میں تھا خود میرا بیاکھان سننے کے لئے ایک مائک لگانے والا تھا ایک دری بچھانے والا تین لوگ آئے تھے مائک والے اور دری والے کی مجبوری تھی اور میری بھی مجبوری تھی مجھے بولنا تھا ان کو مائک لگانا تھا ایک کو دری بچھانی تھی چوتھا کوئی نہیں تھا میں نے مائک والے سے کہا بھائی یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں بیاکھیان کس کو دھوں تو اس نے کہا میں بیٹھ جاتا ہوں آپ کے سامنے مجھے ہی سناؤ اور اس نے کہا اس کو بھی بٹھا لیتا ہوں دری والے کو ہم دو تو ہیں تو میں نے کہا باقی لوگ تو اس نے کہا آپ چنتہ مت کرو آپ بولو ہم سنیں گے اور اس نے کہا میں نے مائک ایسے سیٹ کیے ہیں کہ گھر گھر میں آواز جا رہی ہے آپ بولو وہ سنیں گے سب گھر میں بیٹھ کے تو میں نے کہا بھائیہ جو گھر میں بیٹھ کے میرا بھاشن سن سکتے ہیں وہ میرے سامنے بھی سن سکتے ہیں تو وہ ایک دم مایوس ہو گیا مائک والا چہرہ لٹک گیا اس کا اور اس نے بڑے دھیمے شبدوں میں کہا وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے نہیں سن سکتے کیونکہ ان کے شریر پر کپڑے نہیں تب مجھے اس دن کرنٹ لگا جھٹکا لگا ایسی بھی گریبی تو میں نے کہا بھائی اب بیاکھیان کیا دینا مجھے تو ان کی گریبی کے درشن کرا دو تو اس نے کہا چلو ایک ایک گھر میں لے چلتا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے گھر میں ہم نے دروازہ کھٹ کھٹایا وہ سرپنچ کا گھر تھا دس فٹ لمبا دس فٹ چوڑا چھوٹا سا جھوپڑا آدھا ٹوٹا ہوا آدھا بنا ہوا کیوار بھی ایک ٹوٹا ہوا تھا ایک لگا ہوا تھا پانی جگہ جگہ سے ٹپکتا تھا ہم نے کھٹ کھٹ کی تو سرپنچ کی پتنی بہار آئی تو میں نے دیکھا اس ماں کے شریر پر اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا اور نیچے اس نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لپیٹا ہوا تھا وہ بھی پورا نہیں پڑ رہا تھا ہم نے کہا آپ اندر جاؤ اپنے پتی کو بہار بھیجو تو وہ ماتا اندر گئی اس کا پتی تھوڑی دیر بعد بہار آیا تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے وہ وہی کپڑا لپیٹ کر آیا تھا جس کو پتنی لپیٹ کے آئی اسی دن میں واپس دلی آیا اور دلی میں میں نے بھارت سرکار کے ایک منتری سے سمپر کیا اور منتری سو بھاگے سے اسی علاقے سے چناؤ جیت کر آتا ہے اس کا نام ہے بھکت چرنداس وہ سانسد تھا اس سمیں جب یہ گھٹنا گھٹت ہوئی اور سنیوک سے میرا اس کا پریچے بھی تھا تو میں نے کہا بھائی تمہارے علاقے میں تو اتنی قریبی ہے تو اس نے کہا میرے ہی علاقے میں نہیں بھارت میں ایسے سنتیس کروڑ گریب ہیں جن کے شریر پر دو کپڑے نہیں سنتیس کروڑ تو من میں بار بار یہی آتا ہے آخر ہوا کیا 63 سال آزادی کے بعد اس دیش میں گیارے پنچوارشک یوجنائی بنی ہیں ہر سال بجٹ بنتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے ہر سال بجٹ بنتا ہے ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا کہ بجٹ نہ بنا ہو چناؤ ہو گئے کسی سال میں تو بھی بجٹ آیا ہے بھلے وہ آٹھ مہینے کے لیے آیا سات مہینے کے لیے آیا چھ مہینے کے لیے آیا بجٹ ہر سال آتا ہے انیس سو باون سے نیمت بجٹ آ رہا ہے اس دیش میں تو انیس سو باون سے دوہزار دستک ہر سال بجٹ آیا اس دیش میں بجٹ نے وکاس کا خرچہ کیا اور پنچوارشک یوجنائیں لاغو ہوئیں پانچ پانچ سال کی ان کے دوارہ وکاس کا خرچ ہوا پھر راجی سرکاروں کے بجٹ آئے آپ کو معلوم ہے بجٹ دو اسطر پر ماف کرنا تین اسطر پر بجٹ بنتے ہیں اس دیش میں ایک تو کیندر سرکار بناتی ہے ایک تو راجی سرکار بناتی ہے ایک تو نگر پالکہ بناتی ہے نگر پالکہ کے بجٹ کا مکھی مددہ ہے گریبی مٹاؤ راجی سرکار کے بجٹ کا مکھی مددہ ہے گریبی ہٹاؤ کیندر سرکار کے بجٹ کا مکھی مددہ ہے گریبی ہٹاؤ لیکن گریبی ہے جہٹتی نہیں مٹتی نہیں مجھے بہت دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ پنڈٹ جہوارلال نہروں نے جب پہلا بھاشن دیا تھا پردھان منتری بننے کے بعد تو ان کی پوری طاقت اس بات پہ تھی کہ ہمیں گریبی مٹانی ہے دیش کے اور پنڈت جوارلہ نہرو سترے سال اس دیش کی گریبی مٹاتے رہے اور گریبی ہے کہ مٹتی ہی نہیں اس کے بعد ان کی بٹیا رانی آئی شریفتی اندرہ گاندی انہوں نے چودے سال گریبی مٹائی اس دیش کی سترے سال پتا جی مٹاتے رہے چودے سال بٹیا رانی آگئی اور وہ گریبی مٹاتے رہی اور بٹیا رانی کی تو یوج نہ ہی تھی بیس ستری کارکرم سب سے پہلا گریبی ہٹاؤ بیس ستری کارکرم میں سب سے پہلا چودے سال کی ان کی طاقت لگی انہوں نے بھی گریبی نہیں مٹا پائی پھر ان کے بیٹا راجہ آگئی راجیو گاندی وہ پانچ سال لگے رہے گریبی مٹاؤ اور اس کے بعد تو پوری پلاتون ہے آپ جانتے ہو نرسمہ راؤ آئے اس بی پی سنگھ آئے چندر شیخر آئے دیو گوڑا آئے اندر کمار گجرال آئے شریع اٹل بیاری واج پہی آئے اور ہم من مہون سنگھ آئے ہیں سب گریبی مٹانے میں لگے ہوئے ہیں اور گریبی مٹتی ہی نہیں بڑھتی ہی جاتی ہے بڑھتی ہی جاتی ہے یہ گمبھیر سمجھ سے آئے اب اور ایک بات بتاتا ہوں سنیوکت راشت مہاسنگ سارے دنیا کے دیشوں کی اور ایک ریپورٹ بناتا ہے ایک تو سب سے گریب دیش اور ہر سال وہ بتاتا سب سے امیر دیش دنیا میں وہ بھی کون ہے اب ہم سب سے گریب دیشوں میں آتے ہیں دنیا میں اور سب سے امیر دیشوں میں جس دیش کا نام ہے نمبر ایک وہ سویڈزر لینڈ سویڈزر لینڈ سب سے امیر دیش دنیا کا اس کے بعد ایک دیش ہے اس کا نام ہے سویڈن سب سے امیر پھر ایک تیسرا دیش ہے اس کا نام ہے ڈین مارک سب سے امیر پھر ایک چوتھا دیش ہے اس کا نام ہے اسپین سب سے امیر ایسے دیشوں کی سوچی پھر امریکہ کناڑا آدھی آدھی اس میں سب آتے ہیں تو دنیا میں سب سے امیر دیشوں میں سوڈزر لینڈ اور دنیا کے سب سے گریب دیشوں میں بھارت اب دونوں دیشوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی جیسے سوڈزر لینڈ کیسے سب سے امیر دیش ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں تو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اس دیش کچھ نہیں ہوتا سے مطلب کچھ نہیں ہوتا نہ کھیتی ہوتی ہے نہ ادیوک چلتے ہیں نہ کوئی بیعپار ہوتا ہے نہ کوئی لیندین ہوتا ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا کھیتی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے کھیتی کیوں نہیں ہوتی سوڈزر لینڈ میں مٹی اچھی نہیں مٹی کی جگہ پتھر ہیں کھیتوں میں اور پتھر کیوں ہیں وہاں کے کھیتوں میں کیونکہ سال میں آٹھ مہینے برف پڑتی ہے اور برف کے نیچے جو مٹی ڈھکی رہتی ہے نا آٹھ مہینے تک وہ مٹی پتھر جیسی ہو جاتی ہے برف جیسی اب جہاں کے کھیت میں آٹھ مہینے برف جمع رہے وہاں تو گھاس کا تنکہ بھی نہیں اگتا کھیت میں اور جن کھیتوں میں برف ہی برف جمع رہے وہاں کتنا ہی اچھا بیچ ڈالو انکورن ہی نہیں ہوگا کھیتی نہیں ہے ان کے ادیوگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کچھا مال نہیں ہے ان کے پاس اگر آپ کو ادیوگ چلانے ہیں تو کچھا مال تو چاہیے راو میٹیریل وہ تو کھیت میں سے آتا ہے وہ کارخانوں میں تھوڑی بنتا ہے تو ادیوگ تو انہی دیشوں میں ہوتے ہیں جہاں پر کھیتی اچھی ہوتی ہے اب سرزلینڈ میں کھیتی نہیں تو ادیوگ نہیں ایک ادیوگ چلا کرتا تھا وہاں تھوڑے دن پہلے تک گھڑی بنانے کا رسٹ ووچ بنانے کا اب وہ بھی بند ہو گیا کیوں بند ہو گیا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ چائنہ نام ساٹھ روپے کلو میں گھڑی بک رہی ہیں تو کون کھری دے گا سرزلینڈ کی اتنی مہنگی گھڑی تو وہ ادیوگ بھی بند ہو گیا بیاپار ان کے پاس کچھ ہے نہیں کیونکہ کچھ پیدا نہیں ہوتا نہ کھیت میں نہ ادیوگ میں لینڈین کس کا کریں گے تو آپ پوچھو گے یہ جندہ کیسے ہے یہ دیش یہ دوسرے دیشوں سے کھانے پینے کا کچھ مال لے لیتا ہے سرزلینڈ اور ان کے جنگلوں میں کچھ جانوروں کا ماس ماس وہ پیدا کر لیتے ہیں مارک پیٹ کے جانوروں کو اسی میں سے جندگی چلاتے ہیں لیکن ہے دنیا کا سب سے امیر دیش اب بھارت کی تلنا کریں سرزلینڈ سے بھارت میں سب کچھ ہوتا ہے کھیتی تو اتنی اچھی ہے اس دیش میں کہ دنیا کے کسی دیش میں نہ ہو بھارت میں اوسطن سال میں چار فصل ہوتی ہے دنیا کے جن دیشوں میں کھیتی ہوتی ہے نا وہاں سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے بھارت میں چار ہے اور چار فصلیں جس دیش میں ہوتی ہیں ان دیش اس بھارت دیش کے فصلوں میں دو ہزار سے زیادہ بستویں پیدا ہوتی ہیں گیہوں چاول چنا دال مٹر آدھی آدھی دو ہزار سے زیادہ وستووں کا اتفادن ہے بھارت کے کھیتوں میں کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اب جس دیش میں کھیتی اچھی ہوتی ہے کیوں کیوں کی مٹی اچھی ہے مٹی اچھی مٹی دنیا میں شاید ہی کسی دیش میں ہے جو بھارت میں بھارت کی مٹی کی وشیشتہ ہے نرم بہت ہے ملائے میں مٹی اور اتنی نرم ہے کہ کھالی دو بیلوں کی جوڑی اور ایک حل سے اس مٹی کو اولٹ پلٹ کر سکتے ہیں یوروپ اور امریکہ کی مٹی اتنی کٹھور ہے کہ وہاں مٹی کو اولٹ پلٹ کرنے کے لیے سو ہورس پاور کا ٹریکٹر لگتا ہے یہاں اگر ٹریکٹر ہم چلاتے بھی ہیں نا تو دس ہورس پاور سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مٹی نرم ہے امریکہ یوروپ کی مٹی کٹھور ہے تو سو ہورس پاور کے ٹریکٹر سے کم پہ بات نہیں بنتی مٹی نرم ہے مٹی نرم ہونے کے ساتھ ساتھ پانی ملتا ہے اس دیش کو بارش کا بھرپور ملتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بارش کے پانی کا ہم پربندن نہیں کر پاتے منیج نہیں کر پاتے وہ بہ کے سمدر میں چلا جاتا ہے لیکن بارش کا پانی بھرپور ہے اس دیش کو ابھی بھی بارش بہت کم ہو گئی ہے پھر بھی جرورت سے زیادہ ہمیں پانی ملتا ہے بارش کا میں نے ایک بار حساب نکالا تھا کہ ایک سال میں اوسطاً اگر اس دیش کی بارش پکڑی جائے سو انچ تو ہماری جرورت سے تیس گناہ زیادہ پانی ہمیں دیتا ہے بھگوان تیس گناہ کھیتوں میں جتنی جرورت ہے کارکھانوں کو جتنی جرورت ہے پینے کو جتنی جرورت ہے پانی کی اور باقی کاموں کو جتنی جرورت ہے اس سے تیس گناہ زیادہ پانی ہمیں بھگوان دیتا ہے ابھی بھی ہر سال یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پانی کو روک نہیں پاتے اور وہ بہکے بیکار چلا جاتا ہے پانی بہت اچھا ہے بارش بہت اچھی ہے موسم بہت اچھے ہیں اس دیش میں اتنے اچھے موسم دنیا کے کسی دیش میں نہیں جو بھارت میں ایک بار میں پڑھ رہا تھا ساری دنیا کے موسموں کے بارے میں تو مجھے ایک عدود جانکاری ملی وہ یہ کہ سب دنیا کے دیشوں میں دو یا تین کلائیمیٹک جونز ہوتے ہیں بھارت میں سکسٹین ہیں سولہ کلائیمیٹک جونز ہیں پوری دنیا میں نہیں ہے کہیں سولہ اس کا مطلب سمجھاتا ہوں سرال بھاشا میں بہت بھینکر گرمی اگر دیکھنی ہے بھارت میں تو کئی مت جاؤ راجستان چلے جاؤ چورو میں چلے جاؤ بی کا نیر چلے جاؤ جودپور چلے جاؤ باڑ میر چلے جاؤ ایسی گرمی ملے گی کہ اُبل جاؤ پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تاپ مان اور بلکل تھنڈی دیکھنی ہے اس دیش میں تو بھی یہیں چلے جاؤ جمہو کشمیر ہمچل پردیش چلے جاؤ جمہو کشمیر چلے جاؤ اتراکھن چلے جاؤ مائنس ٹین ڈگری مائنس ٹین ڈگری تک چلا جاتا ہے ٹیمپریچر اور اسی دیش میں ایک دم سوکھا موسم دیکھنا ہے تو بھی راجستان چلے جاؤ اور ایک دم گیلا موسم دیکھنا ہے تو بھی اس دیش میں دیکھ لو تکشن میں آجاؤ گوہ میں بارشی بارش بھینکر بارش تورینشیل رین سال میں چھ سات مہینے بارش کیرل میں چلے جاؤ گوہ میں چلے جاؤ ایک دم نمی والا موسم دیکھنا ہو تو یہاں آجاؤ ممبئی چلے جاؤ مدراز چلے جاؤ سمدر کے کنارے والے شہروں میں چلے جاؤ بھینکر نمی والا موسم ملے گا ایسے سولے طرح کے جونس اس دیش میں ہیں چھتر دنیا میں سبھی دیشوں میں دو یا تین ہوتے ہیں یہاں سولے ہیں دنیا کے دیشوں میں یا تو تھنڈ پڑتی ہے اور بھینکر تھنڈ اور یا تو گرمی پڑتی ہے اور بھینکر گرمی اس کے علاوہ تیسرا موسم ہی نہیں ہے کہیں آپ کو معلوم ہے یوروپ میں بارش کا موسم نہیں ہے بارش وہاں ہر روج ہوتی ہے دو تین منٹ کے لیے اور بالکل ہلکی فلکی بند ہو جاتی ہے پھر ہو جاتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے ایسی بارش یوروپ میں کسی نے نہیں دیکھی کبھی کہ بھل بھلا کے پانی برستا ہو لگاتار چھے چھے مہینے آٹھ آٹھ مہینے ہے ہی نہیں اگر بارش اچھی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے تو یوروپ کے دیشوں میں پانی بہت مہنگا ہے شراب سستی ہے پانی مہنگا ہے لندن جیسے شہروں میں جب کبھی میں جاتا ہوں تو ایک لیٹر پانی کی بوتل دو سو اسی روپے کی خریدنی پڑ جاتی ہے اور شراب کی بوتل اسی روپے کی اب مشکل یہ ہے کہ میں پی نہیں سکتا اسے ہاں نہیں تو شراب پانی سے سستی ہے کیونکہ پانی بہت مہنگا ہے کیونکہ پانی برستا ہی نہیں مہنگا تو ہو گئی جو بھی تھوڑا بہت پانی ان دیشوں میں ہے وہ برف جو جمتی ہے اس کو پگلا کر پانی لے لیتے ہیں وہ ہے پانی لندن میں تو آپ کو سنکر آشری ہوگا کئی فائیو سٹار اور سیون سٹار ہوتلوں میں سنڈاس کا پانی ٹوائلٹ کا پانی بار بار ری سائیکل کر کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ پانی ہی نہیں اب نہ تو ان کے پاس پانی ہے نہ اچھی مٹتی ہے نہ سورج کی دھوپ ہے سال میں چھے سات مہینے سورج ہی نہیں نکلتا کبھی کبھی ان دیشوں میں سنڈے ہوتا ہے سنڈے مانے چھٹی نہیں سورج کا دن سنڈے کبھی کبھی ہوتا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ہم لوگ گئے تھے لندن میں یہ شریدر بھائی بھی گئے تھے تو ہماری فلائٹ جیسے ہی اتری اس دن سورج بہت تیج شمک رہا تھا تو جو برٹش ایر ویس کی وہ تھے ادھکاری انہوں نے کہا آپ بہت لکھی ہیں آج سنڈے ہے یہاں پر سورج کا دن ہے آپ بہت لکھی ہیں تو ایک سمیں نے پوچھا کتنے دن میں یہ دکھائی دیا انہوں نے کہا ہم تو تین چار مہینے سے ڈھونڈ رہے تھے دکھی نہیں رہا تھا سورج تین چار چار مہینے سورج نہیں دکھتا اب سورج ہے نہیں مٹی اچھی ہے نہیں پانی ان کے پاس ہے نہیں تو کھیتی تو اچھی ہو نہیں سکتی بھارت میں یہ سب چیزیں ہیں سورج بھی ہے بھارت میں ایوری ڈے سنڈے ہر دن سورج کا دن کروڑوں سال سے ہے کروڑوں سال تک رہنے والا ہے اچھی کھیتی کے لیے سورج کی دھوپ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ پودے کے بڑے ہونے کے لیے سورج کا ہی پرکاش لگتا ہے اور سورج اچھا ہو تو پانی بھی بھرپور ہوتا ہے کیونکہ سمدر کی ستے پر وہ پانی باش پہ بنتا ہے پھر بادل بنتا ہے پھر برستا ہے تو سورج اچھا مٹی اچھی پانی اچھا موسم اچھا فصل چکر اچھا محنت کرنے والے کسان اس دیش میں بارے بارے گھنٹے کام کریں اس لیے بھارت کے کھیتوں میں چار فصلوں میں دو ہزار سے زیادہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں پورے دیش میں آپ کو ایک گھٹنا سناتا ہوں سچی گھٹنا ایک بار کیا ہوا ایک جرمنی کے پروفیسر کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا اور جھگڑا اس بات کا ہوا کہ بھارت مہان کی جرمنی مہان جھگڑا اس بات کا تھا وہ کہتا تھا جرمنی مہان میں کہتا تھا بھارت مہان اب دونوں نے جھگڑا سلجانے کے لیے ایک راستہ نکالا راستہ یہ نکالا اس نے کہا کہ میں تم سے بھارت کے بارے میں سوال پوچھوں گا تم مجھ سے جرمنی کے بارے میں پوچھو جس کے سوالوں کے جواب میں سب سے زیادہ ہاں یس آئے گا اس کا دیش مہان میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پوچھو تو اس نے کہا پہلے تم پوچھو تو میرا نمبر آ گیا پوچھنے کا تو میں نے اس سے سب سے پہلا سوال پوچھا جرمنی میں گنہ ہوتا ہے تو اس نے کہا نہیں گنہ ہوتا ہی نہیں پھر میں نے کہا جرمنی میں کیلہ ہوتا ہے اس نے کہا نہیں پھر میں نے کہا جرمنی میں عام ہوتا ہے اس نے کہا نہیں پھر میں نے کہا جرمنی میں لیچی ہوتی ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا جرمنی میں سیب ہوتا ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا جرمنی میں سنترہ ہوتا ہے اس نے کہا نہیں اب تھوڑی دیر میں بوخلا گیا وہ کیونکہ ہر سوال کا جواب نہیں 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 تو ہارنے والا ہے وہ تو تو کہہ لے گا مسٹر راجیب دکشت میرے جرمنی میں کوئی میٹھی چیز پیدا نہیں ہوتی اب آگے پوچھو تو میں نے کہا چلو اب دوسرا سوال ہے میں نے کہا جرمنی میں پالک ہوتا ہے پالک کیونکہ پالک تو میٹھا نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں میں نے کہا جرمنی میں میتھی ہوتی ہے میتھی اس نے کہا نہیں میں نے کہا جرمنی میں مولی ہوتی ہے مولی اس نے کہا نہیں پھر تھوڑی دیر میں باکھلا گیا میں نے پوچھا دھنیا ہوتا ہے اس نے کہا نہیں میں نے پوچھا پودینہ ہوتا ہے اس نے کہا نہیں پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگا مسٹر راجیو دکشت ہرے پتے کی کوئی چیز میرے دیش میں پیدا نہیں ہوتی اب آگے پوچھو تو میں نے کہا اب تم ہی بتا دو ہوتا کیا ہے اس دیش میں ہرے پتے کی کوئی چیز تمہارے یہاں نہیں ہوتی میٹھی چیز تمہارے یہاں پیدا نہیں ہوتی ہوتا کیا ہے تو اس نے کہا جرمنی میں دو ہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو آلو اور دوسری پیاج اب آلو میں پیاج ملا کے کھالو یا پیاج میں آلو ملا کے کھالو دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پھر میں نے اس سے آگے پوچھا میں نے کہا پھر یہ جرمنی کے جو بڑے بڑے دپارٹمنٹل سٹورز ہیں یہاں تو سب مال بھرا پڑا ہے یہاں تو عام بھی مل رہا ہے یہاں تو شکرکند بھی مل رہا ہے سنترہ بھی مل رہا ہے کیلہ بھی مل رہا ہے یہاں تو سیف بھی مل رہا ہے یہ سب کہاں سے لاتے ہو جب تمہارے یہاں کچھ نہیں ہوتا تو تو اس نے کہا جہادہ تر یہ مال بھارت سے آتا ہے تو میں نے کہا کس کا دیش مہان تو وہ بولا نہیں مہو سے مان تو لیا اس نے کہ بھارت دیش مہان بولا نہیں میں نے کہا اس سے بلوانا ہے تو پھر میں نے کہا اب تم پوچھ لو تم بھارت کے بارے میں پوچھو میں اتر دوں گا اب وہ بیچارہ فس گیا کیا پوچھے ایسا جو بھارت میں نہیں ہوتا تو اس نے ایسے ہی پوچھ لیا بھارت میں گناہ ہوتا ہے میں نے کہا اتنا گناہ ہوتا ہے بھارت میں کہ چھے لاکھ انتی سدار تین سو پیسٹھ گاؤں میں سے چار لاکھ گاؤں میں گناہ ہی گناہ اتر بھارت میں گناہ دکشن بھارت میں گناہ پوروی بھارت میں گناہ پشم بھارت میں گناہ اور ہر جگہ کا گناہ الگ ہے کہیں لال گناہ کہیں کالا گناہ کہیں ہرا گناہ کہیں پیلا گناہ کہیں گنے میں رس بہت زیادہ ہے کہیں گنے میں ریشہ بہت زیادہ ہے پھر میں نے سمجھایا دو ہزار پانچ سو پچاس قسم کا گناہ بھارت میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں میں نے کہا ہاں کہیں نہیں کھایا پوری دنیا میں تو کہنے لگا اتنا کیلہ میں نے کہا ہاں کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں کیلہ نہیں ہوتا ہے اس دیش میں ہر گاؤں میں کیلہ ہے پھر اس نے کہا عام ہوتا ہے بھارت میں عام میں نے کہا بھائیہ بھارت میں پانچ سو سے زیادہ پر جاتی کے عام تو کبھی بھی مل جائیں گے اور کل عاموں کی پر جاتیاں پانچ ہزار ہیں جو موسم پہ مل جاتے ہیں دکشن بھارت کا الگ عام اتر بھارت کا الگ عام پورو بھی بھارت کا الگ پشم بھارت کا الگ اور میں نے تو اس کو ایک بات کہی تھی تو وہ حیران ہو گیا میں نے کہا دلی ہمارے دیش کی رازدانی ہے وہاں سے صرف سو کلومیٹر چلو اتر دکشن پورا پشم دلی کو کیندر بناؤ سو کلومیٹر کی پریدی میں گھوم کہ آؤ پانچ سو جات کا عام تو اتنی دوری پہ ہی مل جاتا ہے لنگڑا عام چونسہ عام فضلی عام توتہ پوری عام دشہری عام کتنے نام گناو دکشن کے تو ابھی نام ہی نہیں گنای نیل امام بیگن پھلی عام تو وہ کہنے لوگوں اتنیو میں نے کہا ہاں بھائی پھر اس نے کہا یہ بتاؤ بھارت میں کیا نہیں ہوتا میں نے کہا یہی سوال کبھی بھی تم پوچھو گے تو اتر ہی نہیں ملے گا کیونکہ بھارت میں سب کچھ ہوتا ہے اور ہر گاؤں میں ہوتا ہے جتنا دنیا کے بیس پچیس دیشوں میں کل ملا کر ہوتا ہے اتنا بھارت کے ایک ایک گاؤں میں ہوتا ہے ایسا دیش ہے بھارت منہ بھگوان کی بڑی کرپا ہے ہر گاؤں کی مٹی اتنی اچھی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے ہر گاؤں ہمارے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہر گاؤں میں اتنا ہوتا تھا کہ کھالی نمک باہر سے لانا پڑتا تھا بس اور کچھ نہیں کیونکہ نمک سب جگہ نہیں ہوتا ہے نمک صرف سمدر کے کنارے والے گاؤں میں ہوتا ہے نمک چھوڑ کر ہر چیز ہر گاؤں میں ہوتی ہے کچھ لانے نہیں پڑتا باہر سے اتنا سواولمبی دیش رہا ہے یہ دیش بھارت اور اتنا سمردش حالی ہے اتنا سمردش حالی کہ ہر گاؤں میں سیکڑوں قسم کی چیزیں پیدا ہوں اس دیش میں اور ایک گہری بات کہتا ہوں آپ سے کہ جب اس سے میری بحث ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ بھارت میں ہوتا ہے اتنا سب کچھ ہوتا ہے تو بھارت گریب کیوں ہے اس کا اتر میرے پاس نہیں تھا اتنا سب کچھ ہوتا ہے تو تم گریب کیوں ہو کیوں جرمنی کے سامنے کٹورہ لے کے بھارت کی سرکار بھیک مانتی ہے ہر ساتھ کیوں کرج لیتے ہو تو مم سے کیوں امریکہ جاتے ہو کرج مانگنے کے لیے کیوں یوروپ کے دیشوں میں آتے ہو کرج مانگنے کے لیے جب سب کچھ تمہارے دیش میں ہوتا ہے اور ہمارے دیش میں کھیتی میں ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے کھیتی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے جمین کے نیچے کھوڈنا شروع کریں تو نبوے کھنچ پدارت ملتے ہیں اس دیش میں تاوہ ملتا ہے لوہا ملتا ہے باکسائٹ ملتا ہے جس سے الیومینیم بنتا ہے ابرک ملتا ہے ایسے نبوے کھنچ پدارت جمین کے نیچے سے ملتے ہیں کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں ادھک سے ادھک کھنچ پدارت دس بارے پندرے دنیا میں ہیں الگ الگ دیشوں میں ہمارے ہی نبوے کھنچ پدارت ملتے ہیں اور اب تو پتا چلا کہ کھوڈتے کھوڈتے ہم بہت نیچے آگئے تو تیل مل گیا گیس مل گئی کابری بیسن میں اتنی گیس ملی ہے کہ بیگیانکوں نے ایک دن کہا مجھے کہ ہم ساری موٹر گاڑیوں میں یہ گیس جلائیں جو کابری بیسن میں ملی ہے ساری موٹر گاڑیوں میں اور بھارت کے ہر رسوئی گھر میں اس گیس کو جلائیں یہ گیس ہی جلے ڈیزل پیٹرول بند کر دیں تو اتنی گیس ہے کابری بیسن میں کہ دو سو چالیس سال تک جلتی رہے وہ دیش میں اتنی گیس ہے اور ان بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ تھوڑے دن میں تیل ملنے والا ہے راجستان میں باڑ میر میں بیکانیر میں جیسل میر میں اور تیل کا پرچور بھنڈار ملنے والا ہے اس کے سنکیت آنے شروع ہو گئے ہیں